یہ والا میں اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہوں کمپیوٹر کے سٹارٹنگ پر دیکھئے گا ونڈو سٹارٹ ہو جائے پھر دیکھتے ہیں سامنے کیا ہاتھ ہے یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں مجھے روٹیوں کے تھپ تھپ کی آواز آئی میں نے کہا مقابلہ چل رہا ہوگا بہت سخت والا ذرا ادھر چل کے دیکھیں اچھا چلو بچا سٹیں نہیں اچھا اسلام علیکم اسلام علیکم جینا تیرا سلام کرنے والا انداز ہے نا پوری دنیا ہے مشہور تھی گئے یکنے کو سلام تھی گیا ہاں جی اسلام علیکم والکم اسلام علیکم میرے پیارے بین بھائیو کیا حالیں ٹھیک ٹھا کے آج ہے ہمارے ساتھ بن والے روٹی تاوی پر ٹائم سورج آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پہنچا ہوا ہے وہ ادھر پہنچا ہوا ہے مطلب کہ غروب ہونے کے بالکل قریب ہے ابھی تک ٹوپی ہیں اور یہ جیکٹے ویکٹے پہنی ہوئی ہیں کیوں کوئٹا والے ہمارے بین بھائیوں نے کوئٹا کی ہوا پاکستان میں ادھر ہماری طرف داخل کر دیا جی خود تو سردی میں ٹھٹر رہتے ہماری طرف بھی بھیج دی ہم تو بھول گئے تھے سردیوں وہ سردیاں چلی گئی ہیں پھر سے آ گئی ہیں خیال میں ابھی دوسرے تیسرے مہینے سے نا بارشیں پھر سے شروع ہوں گی ہے نا ایسا ہی ہے نا برسات کے موسم آ جائیں گے پھر کیا کریں گے کہاں پکائیں گے کہاں بیٹھ کے کھائیں گے آ جائیں گرما گرم روٹی کھانے کے لیے ہمارے ساتھ وہ بھی لکڑیوں پر در بجلی نہیں ہے کافی زیادہ ٹھانڈ لگ رہی ہے اگر بجلی ہوتی ہے تو پھر بھی بندہ ہیٹر تھوڑا بہت چلا لیتا ہے باہر اب دھوپ بھی مدھم ہو گئی ادھر بیٹھ کے ابھی کھائیں گے جی کھانا شکریہ شکریہ بچے عجیب نہیں اللہ کرے آ جائیں جی کورما کھانے کے لیے کورما آ گیا اور میں نے سنبھال کے رکھ دیا تھا فریج میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھا رہا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے کیونکہ شادی کا کورما ہے اور میں کسی کو دینا نہیں چاہتا ہوں آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ بات ہے جی گرما گرم روٹی تازی ہاتھ کے ہاتھ بن رہی ہے وہاں پر گرما گرم رابی آ جاؤ نا تم بھی نہیں تم سبزی سے کھا رہے نا جو سبزی بنائی ہے تو میں شروع کرلو بچے بچے سبزی سبزی کھائیں گے آ جائے آپ میں سے کوئی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرائی کریں گے ویسے جی یہ دیکھ کا جو بنا ہوا ہوتا ہے نا یہ والا کورما سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ چیک کریں یہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موک گے بیار رکھیں ادی رکھیں ابھی بھی کہہ رہی ہے رکھا ہے تھوڑا دور یقین کریں کتنے ہم مزے دار ہیں کھانا کھالو ہی پھرا ادی اور میں ہم دونوں کھا رہے ہیں بیٹھ کے کھانا مجھے بتائیں ادی کو میں کہہ رہا ہوں چلو ادھر سے یہ ٹرائی کرو لیکن ادی کو جیسا آپ سب کو پتا ہے کہ بڑے کا گوشت اگر کھائے تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے تو آپ سب میں سے اس دن بھی کافی ساری دفعہ میں نے کہا تھا کہ پلیز بتائیے گا کہ یہ کیا پرابلم ہے اگر یہ ایک نوالہ بھی اس میں سے کھا لے اس کے پیٹ میں ہو سنی اکھینے بین وہاں ہم کریں دیا ہی میں ہاں ہاں کھا بین دیا ہاں ہاں یہ کھا لیتی ہوں لیکن پھر جو ہے نا الٹی آ جاتی ہے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے تو وہاں منا کی تکر کھا دا پیتا کر کھا نا بڑا گوشت اصل کا نہیں کھم دی اب یہ اس کا اپنا ذہن ہے بلکل ہی بڑے کا گوشت جو ہے نا نہیں کھاتی سبزی دیکھیں سبزی کے ساتھ کھا رہی ہے بڑے کا گوشت کب بھی بھی جتنی دفعہ بھی ہم نے گھر میں بنایا ہے جانور بھی ادھر زباہ کی ہیں بچوں کے لیے لے جاتی ہے خود نہیں کھاتی کہتی ہے مجھے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اب اللہ کبوتر مالا روٹی کھا گیا جلدیا لپڑا پیغے سے ابھی واپس آرہا ہے گھر ابھی کبوتر لینے آیا ہے کبوتر باہر نکال رہا ہے دکان کھولی ہوئی ہے آدھا پہلے روٹی کھا گیا مالا کبوتر گھن ونجی الحمدللہ رب العالمین آئی کو کتنا میں نے آواز کرنی ہے کتنا بولایا لیکن ایک بھی نہیں سنی چلا گیا نا بس ادھر سے آیا میں نے کہا آجاو کھانا کھالو بالٹی بھری پانی کی کبوتروں کو لے کے سیدھا کبوتر پہلے کبوتروں کا پیڑ بھرے گا پھر اپنا پیڑ بھرے گا بچے جیونی اللہ کرے گرما گرم روٹی پک دیا یہ تے میں کھمدہ آیا پک دیا یہ تے میں کھمدہ آیا بیوی کے کیا حق ہوتے ہیں آجا بیوی کے فرائز اور حق یہ تو ہیں کہ گرما گرم روٹی پکا کے بندے کو کھلا کی رہے میاں کو سیج پہ بٹھا کر رہے آجی واہ گالی مکالی تیس سیج پہ بٹھانے بازی باتیں یہ کر رہی ہے میں ابھی آپ سب کو اپنا پیار چیک کراؤں گا کہ میں اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہوں کھانا بنا لیں یہ پھر اندر چلیں گے وہ جو ہے وہ سیکرٹ ہے وہ آپ سب کے سامنے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں اپنی بیگم سب جھوٹ سب پر آ رہے یہ تو غلط بات ہے نا جی کہ دوسرے کے پیار کو آپ غلط کہو آپ بس آپ خود ہی کہو کہ یس میری ہی ڈیوٹی ہے میں نے ہی کر کے اپنے بندے کو سیج پہ بٹھانا ہے ہر جگہ پہ عورت ہی زیادہ ہے بھئی بس تم جیتے ہم ہارے ٹھیک ہے ہاں اب کھانا کھا رہو تم بھی بیٹھ کے ہوئی 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 آج تو آنکھ بہت مزہ دے رہی ہے ربیا کام کرو یہ والے کوئلے نا تسلیج بھار گے تغیاریے بٹھل اچھکاری لیکن بٹھل اچھکارتے اندر رکھنے کمرے لیکن دھوئے والے نہ ہو ایسا نہ ہو کہ پورا کمرہ بڑھتے ہیں مرحببی کو کس میں پانی دھو ہے کس پہ سکر سکر یہ پہ لا их میںsoldج گھ جگہ کر جگہ پیٹھ ہیں są چیئی عدی کو کہہ رہا ہوں اس دن بھی تم نے پانی دالا ہے ای کے منٹ ہے ہماری ای چاہ گئن میں مٹی دا تیل چاہنا بیام بٹل کے چاہے ہوئے ووووی ہماری چاہے ہماری اس کے مجھے پانی سے چاہویں ابھی کسر میں پانی کرا نہیں کہی رکھیے اس کو ہم کہتے ہیں کئی اور آپ کیا کہتے ہیں اس کو اپنی اپنی زبان میں نہیں رابہ تم اپنی زبان میں کیا کہتے ہو پنجابی میں اس کو کئی نہیں کہتے کچھ اور کہتے ہیں کئی کہتے ہیں sija سیکھا بہت ہے ادین آ کر تتا ہے تتا ہے ادین آ کر ہاتھ ساٹھ پمسی کیتا ہوں بھر لو وہ کنال بھارتے نے چاہ ساٹھ کھڑ 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 بیگم صاحبہ کا مجھے یہ انداز بہت زیادہ پسند ہے اس کا روٹی اس طریقے سے کھانے کا ایک الگی مزہ ہے لیکن یہ جو سادگی ہے اس طریقے سے کھانا کھانا مجھے بہت پسند ہے بہت زیادہ اتنے بھوک لگ رہے تھے کہ میں نے آٹا کے ہاتھ نہیں دھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا ٹائم ہمیں کیوں ہو گیا ریسپی ویلیج کی ویلیج ٹائپ جو کہ ابھی ہم کھا رہے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے نا بچے آ گئے سکول سے پھر ان کو سنبھالنا پھر ان کو کھانا وانا دے کہ پھر ان کو مدر سے بھیجا ان کو مدر سے بھیجنے کے بعد پھر ہاں پھر ایک اور بات تو بھولی گیا یہ آپ کو کپڑے نظر آ رہے ہوں گے ادھر سارے ادھر ڈھیر لگے ہوئے ہیں سارے یہ یہ ادھی اور یہ ایک دھوتی ہے ایک ڈرائی کرتی ہے ایک ڈرائی کرتی ہے تو ایسے مطلب کے پھر ادھر مطلب کے جیسے گھر کے کام ہوتے ہیں تو عورت واقعی ہی زیادہ مصروف رہتی ہے اس وجہ سے اتنی دیر ہوئی اور بیگم صاحبہ کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ ہاتھ بھی نہیں دوئے آٹے والے چلو وہی آٹا ہی کھا رہی ہو فارق صرف اتنا ہے کہ وہ کچھا آٹا لگا ہوا ہے اور یہ پکا آٹا ہے فارق صرف اتنا ہی ہے وہ کچھا ہے نا پکا کے کھا رہی ہو نا آٹے آٹے سے یاد آگیا جی خاص طور پر جو ہے نا ہمارے جتنے بھی بہن بھائی سعودی عرب میں رہتے ہیں پلیز جی بہت ساری دعائیں کریں کہ اللہ پاک ہمارے ملک پہ اپنے رحم اور فضل اور کرم فرمائے کیونکہ جو حالات ہو رہے ہیں بہت زیادہ اور آٹے کا جس طریقے سے بہران چل رہا ہے دوسری چیزوں کا بس اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے ہمارے پیارے ملک کو ہر چیز کی پریشانی بنتی جاری ہے اللہ پاک سلامت رکھے ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے ہمیشہ اور سعودی عرب میں رہنے والے بہن بھائیوں سے خاص طور پر جو ہے نا پی لے کہ پلیز وہ پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں کریں اللہ پاک سب پہ اپنا فضل اور کرم فرمائے آمین خیال کرتے خیال کرتے خیال کرتے انگارے لے کے اندر بھاگ رہی ہے باہر آ جاؤ نا دھوپ میں دھوپ کھا ہے یہی تھوڑی بہت جو ہے میں نے کھانا کھائیں بہت سردی لگ جائی بھاگو بھاگو اصل میں تھڑڈ بھی جی کافی زیادہ ہو رہی ہے چلیں آجائیں میرے ساتھ اچھا تمہارا فون میرے پاس ہے ادھی ادھے میں سا بھائی کو بلاتے ہیں بھائی کھانا تو آکے کھا لیں بسم اللہ بہت تھنڈ ہے آج وہ دیکھیں وہ سامنے کبوتر کبوتر بک مردیا دیکھو بک کہ نہیں لگتی پکی گالے پہلے کبوتر دے بات دے روٹی کہہ رہے ہیں پہلے کبوتروں کا پیٹ بھریں گے پھر اپنا پیٹ بھریں گے جوڑ روٹی کھا گے یہ دیکھیں جی وہ ٹولا اٹھ رہا ہے اس کا وہ جا رہے ہیں کتنا کبوتر ہیں نہیں ہون ساٹھ پہنسٹھ ساٹھ پہنسٹھ ایک ہنے نہیں ٹھیک سارے اچھا یہ دوسری ویلیج سے آ رہے ہیں وہ گئے آگے دے 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 ابھی دیکھیں جی کتنے زیادہ ہو گئے یہ چیک کریں ہوئی ہوئی ہ ہر کردی تیرے ہوئی ہ ہی نہیں ہر ہے ہٹ کیوں 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 ہٹ 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 اچھ سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا چلے جی چلے جی چلتے ہاں ہم تو دھا چلتے ہاں ی بہت زیادہ ڈھنڈی ہوا چاہے رہی ہے اچھا ایک بات بتائیے گا آپ میں سے کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کو یہ بہت زیادہ شوق ہے ہاتھ ہوت کا مجھے تب بالکل نہیں ہے میں بھائی کو بھی منع کرتا رہتا ہوں کہ یار اس کو چھوڑ دو تم فرندوں کو آزاد کر دو ان کو جانے دو جہاں ہو جاتے ہیں لیکن یہ پالتو ہے نگر کہ کتنے میرے بھائی کبوتری باز ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اب ضرور بتائیے گا بسم اللہ یہ پانٹ کپڑوں کی آج دھولی ہے اب بھی اندر آئی ہے میں بھی ابھی آپ سب کے سامنے اندر بسم اللہ الرحیم رابی علیہ آف کھول دو کافی تھنڈ ہے آج یہ چک رہے ہیں کوئیلوں پہ پیٹی رہے ہیں چپل کے ساتھ میری تم چپل ہی سڑا کے رکھ دوگی نہیں سڑے گی آپ کے چپل بس دعا کرو پہ یو پی ایس چل جائے لگتا تو مشکل ہے کہ چلے اللہ خیر کرے ہاں تم تو بڑے مزے لے رہیوں ادھر سے لہاف سیدھا کر دو یار پلیس پلیس ہاں سعودیہ والا ہے نا ہاں اچھا جی ان کے اندر سردی بھی نہیں لگتی کافی جو ہے نا یہ موٹے ابھی جی آپ سب کے ساتھ میں جو ہے نا بیگم صاحبہ جو کہہ رہی تھی کہ بس رہنے دو ابھی آپ سب کے ساتھ جو ہے نا میں اپنا پیار شیئر کروں گا کہ میں اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہوں بیگم تو شرما آگئی ادھر دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم چل جا سنسن ابھی دیکھتے ہیں جی ونڈو سٹارٹ ہو جائے کمپیوٹر کی سٹارٹنگ پہ دیکھئے گا ونڈو سٹارٹ ہو جائے پھر دیکھتے ہیں سامنے کیا آتا ہے ایک منٹ ایک منٹ اور کیا ہے میں آپ کو اپنے جگاڑ بھی چیک کر آتا ہوں ہاں یہ دیکھیں جی اب آپ بتائیں یہ کیا ہے میرا دل چاہتا تھا جیسے ہی کمپیوٹر کھروں تو سامنے جو ہے نا بیگم صاحبہ نظر رہا ہے تو میں نے کمپیوٹر والپے پر جو ہے یہ آپ چیک کریں میں نے بیگم صاحبہ کا لگایا ہوا ہے در اکسا کے ساتھ ادھر بیگم صاحبہ کا والپے پر تو جی یہ پیار ہے نا آپ کی بیگم صاحبہ نے چلی گئی ہیں نہیں پھر بھی اچھا فوٹو بنایا تھا میں نے تو پھر تمہارے لیے نہیں لگایا میں نے کود اچھا فوٹو بنایا تھا تمہارا تو میں نے چلی لگائی دیتا ہوں سامنے آگیا جھوٹ پکڑا گیا ہے جھوٹ پکڑا گیا ہے جھوٹ پکڑا گیا ہے بچوں کو مدرسل سے چھٹی ہو گئی مگریب کی نماز سے بار رہے ہیں مگریب بھی تو ہو گئی یہ نا تو یہ دیکھیں اب یہ پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسے کمپیوٹر سٹارٹ ہو تو بیگم صاحبہ کا جو فیس ہے وہ سامنے آجائے کمپیوٹر پر تصویر اور بیگم صاحبہ کا پہلے ایسا نہیں نہیں پہلے کس کا لگا ہوا تھا فوٹو یہ سچی سچی بتانا آپ کا سچی سچی آپ کا نہیں میرے میں نے تو اپنا کبھی لگائے نہیں آپ کا لگا ہوا تھا کمپیوٹر پر تصویر لگانا بیگم کا عددار کرنا وہ کرتے ہیں جن کی بیگمہ روس کے مائکے چلی جاتی ہیں نہیں پھر بھی یہ محبت ہے پیار ہے میں تو چوبیس گھنٹے آپ کا ساتھ ہوں نہیں یہ پھر بھی پیار ہے نا ایک انسان کا نہیں اسے پیار نہیں کہتے ہاں جی اسے پیار نہیں کہتے وہی تو کہتا ہوں عورت سے کوئی جیت نہیں سکتا ہر حال میں جی کبھی بھی نہیں اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ہم سفر کے ساتھ اور ہمیں بھی اپنے ہم سفر کے ساتھ سلامت رکھے خوش رکھے آمین سما آمین اجازت چاہیں گے کیونکہ ابھی میں بیگم صاحبہ کو کہوں گا کہ کوئلو تو ویسے ہی جلائے ہوئے انس کے اوپر تھوڑا سی پانی کی پتی لی رکھ دو تاکہ کھاوہ بن جائے گا کھاوہ بھی در بیٹھے بیٹھے پیل جائے گا تو اس میں کون سے ہاتھ ہی گھوڑے جوڑنے پڑے ہیں تو آپ چلے جاؤ نہیں نہیں ادھر کوئلوں پر رکھ جاتے ہیں میں تھکیری آئی ہوں آپ نے دیکھا میں نے کھڑے ہو کے کھانا بنایا سارا اچھا چلو میں چلو جاؤ ہاں جی اچھا جی چلے ابھی میں خود کھاوہ بناوں گرین ٹی والا پھر انشاءاللہ ہوں کیوں نہیں احمد میرے نا گلیا نا وہ خارش ہونے شروع رہے دیں پھر کھان سے اڑتی ہے مجھے بلکل نہیں دودھ والی نہیں وہ سکہ دودھ ملی نہیں رہا تو پھر کیا کریں سکہ دودھ میں شاٹ ہو گیا بہت شاٹ ہے ملی نہیں رہا سکہ دودھ ملی نہیں رہا ورنہ ہم وہ لے کے آتے تھے ایوری ڈے اس کی جائنا ہم چائے بنا کے تو جائنا وہ شام کے ٹائم پی لیتے تھے تو خیر جی ابھی میں تو خیر پیتا ہوں آپ سب سے ابھی ٹاٹا بائے بائے کریں گے انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان اچھا مجھے یاد آ گیا کہ میں آپ سب کے ساتھ جگار شیئر کرنا بھول گئے دیں کہ کرسی پہ میں نے کمپیوٹر لگایا ہوا ہے حالانکہ میرا کمپیوٹر وہ وہاں پر رکھا ہوا تھا لیکن ابھی ٹھنڈ ہے نا کافی زیادہ تو کرسی پہ زیادہ دیر وہاں بیٹھ نہیں سکتا ہوں اس وجہ سے میں نے کمپیوٹر اٹھا گئے یہاں رکھ دیا یہاں پر سٹول پر رکھا ہوا تھا لیکن کلر والوں نے جو ہے نا سٹول کو تھوڑا سا خراب کر دیا ہے وہ ابھی باہر دھلوا کے رکھوایا ہوا سوک جائے گا تو پھر اس کے اوپر رکھیں گے ابھی فیلالیسی پہ ہی گودھا رہا ہے حالانکہ ٹیبل ایک یہ بھی پڑھی ہے وہ بھی پڑھی ہے وہ بیگم صاحبہ نے کچن والی ٹیبل مجھے دے دی تھی لیکن میں نے جو ہے نا ادھر ٹھنڈ ہوتی ہے تو اس وجہ سے کمپیوٹر اپنا ساتھ ہی لگایا ہے ٹیبا کے بیٹھا دو 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 چھوڑا